بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیپنگ پوزیشن آپ کی سب کونشنس مائنڈ یا لا شعور کی چوائز ہوتی ہے آپ کی نہیں آپ کیا ہیں کیا سوچتے ہیں دن بھر کیا کرتے ہیں یہ سب باتیں آپ کی سلیپنگ پوزیشن میں تبدیلی لے کر آتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کو جانیں گے کہ ہمارے سونے کا کون سا انداز کیا ظاہر کرتا ہے یہ وہ راز کی باتیں ہیں جو بہت سارے لوگوں پر سٹڈی کے بعد بہت سے سائیکلوجسٹ اور سلیپ سائنٹس نے ایڈنٹیفائی کی ہیں اس سے بہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو جل دیسیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور نوٹفیکیشن بھی ٹرن آن کر دیجے شکریہ پیٹ کے بل سونے والے افراد یعنی الٹا لیٹ کر سونے والے افراد بھی ترین لیڈر ہو سکتے ہیں دل کے بعد سننے والے اور پوری فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں انیشیوٹیو لینا اور اگزیمپل سیٹ کرنا انہی لوگوں کا کام تو ہوتا ہے منصوبہ سازی اور بیلنس ان کی خاصیت ہوتی ہے مستقل مزاجی اور احساس ذمہ داری کی وجہ سے کامیابی ان لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے جو لوگ کمر کے بر زیادہ سونا پسند کرتی ہیں وہ پوزیٹیو انسان ہوتی ہیں یہ لوگ سوشل ہوتی ہیں خوش رہتے ہیں اور زندگی کو انجھائے کرنے والے ہوتے ہیں کام کرنے میں مستقل مزاج جو زدی ہوتے ہیں یعنی جو ٹھان لیا وہ کر کے ہی رہنا ہے اسی لئے زیادہ تر لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ اپنے گھٹوں کو تھوڑا سا فولٹ کر کے سوتے ہیں کروٹ لے کر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کابلے برہوسہ اور پرسکون انسان ہیں آپ سٹرونگ شخصیت کے مالک ہیں اور آپ کو فیزی نہیں لیا جا سکتا آپ کو ہرٹ کرنا اتنا بھی آسان کام نہیں ہوتا لگے جناب چیلنجز کا سامنا کر سکتے ہیں یہ لوگ اور پرابلمز کو بہادری سے فیز کر سکتے ہیں پر امید اور پوزیٹیو شخصیت کے مالک ہوتے ہیں مستقبل کا خوف انہیں تنگ نہیں کرتا دوستو اگر آپ اپنے گھٹوں کو جوڑ کر یا بینٹ کر کے سینے کے قریب ڈا کر سوتے ہیں تو اس کو فیٹل پوزیشن کہتے ہیں یہ دنیا بھر میں موسٹ کامن سلیپنگ پوزیشن ہے خواتین اس پوزیشن میں مردوں کی نسبت زیادہ سوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ارادی طور پر فیٹل پوزیشن میں سونے والے افراد زندگی کی مشکلات سے لا شعوری طور پر مفوض لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ باہر سے انتہائی مضبور شخصیت کے مالک ہوتے ہیں یا نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں مگر حقیقت میں نرم اور حساس طبیعت رکھتے ہیں شرمیلے اور خاموش طبا کے لوگ ہوتے ہیں اگر آپ سوتے وقت ایک گھٹنے کو اٹھا کر سوتے ہیں تو جان لیجئے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کسی قسم کی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی ان کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنا بے وکوفی ہوتی ہے اتنی جلدی موڈ بدل لیتے ہیں یہ لوگ کہ ان کو سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے ہر وقت کچھ نیا کرنے کے موڈ بھی ہوتے ہیں مگر فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے اگر آپ کروٹ لے کر بلکو سیدھے لیتے ہیں تو آپ بہت زیادہ سوشل اور میل جول والی شخصیت ہیں لوگ بھی آپ سے ملنا پسند کرتے ہیں ایک سٹڈی کے مطابق پندہ فیصد لوگ اس پوزیشن میں سونا پسند کرتے ہیں یہ لوگ کابل بھروسہ مدد کرنے والے اور ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہنے والے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ انہیں بہت ہی ایزی اور فور گرانٹڈ لے جاتے ہیں دوستو اگر انسان کمر کے بر لیٹا ہے اور ہاتھ و پیرے کو بھی بلکو سیدھا رکھتا ہے فوجی کی طرح خم نہیں ہوتا تو ایسے لوگ مستقل نزاج ہوتے ہیں یہ لوگ اپنی زندگی کے گولز کے حوالے سے بلکو پلئر ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے اور کس مقصد کے لیے کس سے کتنی مدد لینی ہے یا مدد لیے بغیر خود اپنے مقصد کو کیسے حاصل کرنا ہے سخت صور پسند ہوتے ہیں اور لوگوں سے بھی سو فیصد کی توقع رکھتے ہیں لوگ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں کیونکہ ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں ایمینز کے بہت اچھے لسنرز ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دوستیاں بھی خوب بناتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بتائے گئے فیچرز آپ کی پرسنالٹی سے کتنا میرچ کرتے ہیں یہ ضرور چیک کیجئے گا اور آپ کس پوزیشن میں سوتے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے اور مجھے اجازت دیجئے ویڈیو بسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر بلکل نہیں جانا اللہ حافظ